اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پانچ منٹ کا مدرسہ رمضان سپیشل ہمارا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ کا فرمان ہے وَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَر کے سوال کرنے والے کو ڈانٹ ڈپٹ نہ کرو یعنی اس کو نہ ڈاٹو ناظرین اس کی مفسرین نے دو تفسیریں کی ہیں سب سے پہلے تو یہ کہ اگر کوئی مسکین کوئی غریب آپ کے پاس کوئی چیز مانگنے آتا ہے تو آپ اس کو غرور تکبر میں آ کر کہ سختی سے نہ بھگاؤ تلخ لہجہ اس کے ساتھ استعمال نہ کرو بلکہ اس کو پیار محبت سے سمجھاؤ اگر آپ دینا چاہتے ہو تو آپ اسے دے دو اسے عطا کر دو اگر نہیں دینا چاہتے تو اسے ڈانٹ ڈپٹ کے جھڑک کر کے مت بھگاؤ بلکہ اسے پیار محبت سے بول دو آگے بڑھنے کے لئے یا آگے چلے جانے کے لئے لہذا یاد رکھیے چاہے فقیر مسکین کسی بھی شکل میں آئے کسی بھی صورت میں آئے کسی بھی طرح سے آپ سے مانگے آپ انہیں ڈانٹ ڈپٹ نہیں کر سکتے آپ انہیں نہیں جھڑک سکتے دوسری تفسیر اس کی یہ کی ہے کہ اگر کوئی آپ کے پاس سوال پوچھنے والا سائل سائل جو ہے اگر وہ سوال پوچھنے والا ہو اور اگر آپ کے پاس آ کر کے کوئی سوال پوچھتا ہے اگر آپ کو پتا ہے تو آپ اس کو بتاؤ اس کو جواب دو اور اگر نہیں پتا ہے تو آپ اس کو پیار و محبت سے ٹال دو یہ زیادہ تر علماء کے ساتھ ہوتا ہے کہ لوگ بڑے ہی بد تحذیبی سے بد اخلاقی سے سوال کرتے ہیں لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو پیار محبت سے وہ کسی بھی طرح سے سوال کرے کتنا بھی بےہدہ طریقے سے سوال کرے نہیں ہمارا کام یہ ہے کہ ہم پیار محبت سے ان کو سمجھائیں پتا ہے تو اس کا جواب دیں ورنہ ان سے کہے کہ کسی اور سے پوچھ لے یا ان سے یہ کہے کہ ہم آپ کو بتا دیں گے کل پر سو لہذا کسی بھی صورت میں نہ تو کسی فقیر مسکین کو ہم ڈانٹیں جھڑکیں اور نہ ہی کسی سوال کرنے والے کے ساتھ بد اخلاقی بد تحذیبی سے پیش آئے ناظرین نمضان و مبارک کا مہینہ ختم ہونے پر ہے آپ لوگ ضرور نیکیوں میں آگے بڑھیں اور زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کریں انشاءاللہ ہم چلتے ہیں ہمارے اگلے موضوع کی طرف ہمارا اگلا موضوع ہے سنت سنت میں آج ہم بات کریں گے ایک اور نفل روزے کے بارے میں اس سے پہلے ہم نے دو الگ الگ روزوں کے بارے میں دیکھا ایک تو پیر اور جمعیرات کا روزہ اس کے بعد ہر اسلامی مہینے کی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیام یوم عاشورہ احتاسیبو علی اللہ ان یکفر سنت اللہ تی قبل یوم عاشورہ کا روزہ یہ گجشتہ ایک سال کے گناہوں کا کفرہ بن جائے گا دیکھئے عاشورہ جو دس محرم ہے اس دن روزہ رکھنا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے اور آپ نے صحابہ کو حکم بھی دیا رکھنے کا لہذا اس کا ثواب اتنا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ پچھلے ایک سال جو پچھلے ایک سال میں ہم سے گناہ صغیرہ گناہ ہوتے ہیں وہ سارے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے وہ ساری گناہوں کی معفی کا ذریعہ ہوتا ہے سوچئے ایک نفل روزہ کتنا بڑا اس کا ثواب ہے لہذا ناظرین نفل روزوں کو معمولی مت سمجھئے ہاں اس کا بہت بڑا عجر ہے ناظرین چلتے ہیں ہمارے اگلے موضوع کی طرف ہمارا اگلا موضوع ہے تاریخ اسلام تاریخ اسلام میں آج ہم دیکھیں گے کہ یہ جو عاشورہ کا روزہ ہے دس محرم کا یہ ہم کیوں رکھتے ہیں حدیث سنیا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے اور یہودیوں کو دیکھا کہ وہ عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ روزہ کیوں رکھتے ہو تو انہوں نے جواب دیا یہ اس لیے ہم اس خوشی میں رکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو یعنی بنی اسرائیل کو اللہ تعالی نے فرعون اور ان کی قوم سے نجات دی تھی تو ہم روزہ رکھتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں موسیٰ کے ساتھ تم سے زیادہ تعلق رکھتا ہوں لہذا میں بھی اس کا روزہ رکھوں گا آپ نے روزہ رکھا اور صحابہ اکرام کو رکھنے کا حکم دیا ناظرین دیکھئے کتنی اچھی بات ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے فرعون اور فرعون کی قوم سے نجات دی تھی تو اس خوشی میں اللہ کے نبی نے روزہ رکھا لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم روزہ رکھے تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عجر اس کا بتایا ہے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہے پچھلے ایک سال کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہے تاکہ ہم بھی اس میں شامل ہو سکے یاد رکھیں یہ صغیرہ گناہ ہے اس لیے کہ کبیرہ گناہوں کے لیے توبہ شرط ہے ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی امید کرتا ہوں کہ آپ کے روزے ماشاءاللہ بڑے اچھے جا رہے ہوں گے جن لوگوں نے روزے نہیں رکھے ہیں وہ رکھیں مکمل روزے کریں ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ کل ہماری ملاقات ہوں گی کچھ اور موضوعات پر ہم بات کریں گے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے رمضان المبارک کے روزوں کو قبول کریں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں